پاکستان کے بعد پاکستان کی جو سپڑی انٹرنیشنل بے عزتی ہوئی ہے اس کی بات کرنا بنتا ہے پاکستان ایک ایسا دیش بنتا جا رہا ہے جو کی کوپنی تک پچھ پر نیک پرائکٹس تو بہت کرتا ہے لیکن اسے میچ کھیلنے کا موقع نہیں ملتا جی ہاں موقع نہیں ملتا پاکستان کے ساتھ ایسا ہی کچھ سعودی عرب کی راجدانی ریاد میں ہوا امریکی راشپتی ڈانلڈ ٹرام کی موجودگی میں وہاں پر ایسا کیا ہوا کہ پورے پاکستان میں ہنگامہ مچا ہوا ہے ویپاکست سے لے کر میڈیا تک پردھان منتری نواز شریف پر سوال بھی اٹھ رہے ہیں کیا دنیا کا کوئی نیتا گھنٹوں کا سفر کر کے بےزتی کرانے ویلیش جاتا ہے افسوس ہو رہا ہے بہت افسوس اور پریشانی اور غصہ بھی آ رہا ہے کومبینیشن ہر چیز کا کہ یہ کیا پاکستان کے ساتھ کھیل آ جائے کیا دنیا کا کوئی نیتا ایسا ہے جو بھاشن کی تیاری کرتا رہے لیکن اسے بھاشن دینے کا موقع ہی نہ ملتا ایسے تو ہر دیگہ کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان کا جو کنٹریبیشن ہے تو ہم سہراتے ہیں لیکن آج دیکھئے کیا کیا ہمارے ساتھ انہوں نے ہمارا نام تک نہیں لیا کیا کسی پرمانو طاقت سمپن دیش کا نیتا کسی سمیلن سے اپنی انٹرنیشنل بیزتی کروا کے لوٹ سکتا ہے ہال تک ان کو اندازت تھا کہ مجھے میرا نام بلائے جائے گا اور میں تقریر کروں گا اون تقریر لکھی ہو جی انہوں نے پوری ان سبھی سوالوں کا جواب ہے پاکستان کے پردھان منتری نباشری جس سمیٹ سے بھارت کا کوئی لینہ دینا نہیں تھا وہاں بھارت کے نام کی تو چرشا ہو گئے لیکن جو پاکستان خود کو مسلم دیشوں کا لیڈر مانتا ہے اس کی کسی نے صبح تک نہیں لکھو پاکستان میں نواز کے اس افمان سے کوئی شربندہ ہے کوئی افسوس میں ہے تو کسی کے پاس کہنے کے لیے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسا لیڈر ملا ہے میرے خالے پچھلے طور کے جو وزیر آزم گزرے ہیں انہوں نے پانچ پانچ چھے ہوتے خود ہی رکھوئے تھے خود ہی وزیر خارجہ بھی تھے خود ہی وزیر خزانہ بھی بن جاتے تھے خود ہی وہ سارا کو یعنی کہ وزیر داخلہ بھی خود ہی بنے ہوئے تھے اور آج سب کچھ بن گئے وہ لندن کے فلیٹوں میں رہ رہے ہیں تو میرے خیال ہے میرے اب وہ عوام کو میرا پاکستانی عوام کو یہ مندت ہے یہ سماجت ہے کہ یار اب ہوش کر لو کہ ہم میں رہنے والے جینے مرنے والے کون ہیں اور ہمیں چھوڑ کر بھاگ کے جانے والے کون ہیں 41 سال بعد OIC کا اجلاس پاکستان میں ہو رہا ہے کیا کہتے ہیں اس بارے میں اس بارے میں میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی بہت سادہ تبدیلیاں آئیں گی تبدیلی آنی شروع ہو چکی ہے سوچ ایک تبدیلی کا نام تھا جو ہمارے لیڈر پرائم نسٹر عمران خان کی ایک سوچ تھی ٹھیک ہے نا اب وہی جو ان کی سوچ تھی نا وہی ابھی تعبیر اس پر عمل ہونا شروع ہو چکا ہے کہ انہوں نے بار بار ایک ایک ہی چیز انہوں نے کہی ہے نا جو ہمارے ملانت تار جیمیل صاحب نے بار بار کہا ہے کہ ریاست مدینہ تو مدینہ کی ریاست بننے میں طائم لگے گئے کہنا میرے بھائی ٹھیک ہے نا خالی دیکھیں ابھی ہمارے صرف لیڈر ریماندار ہے نا تو انشاءاللہ نیچے والی جو ٹیم ہے نا وہ بھی ساری صحیح ہوتی جا رہی ہیں پھر وہی سوچ ہمارے اندر بھی آگئی ہے جیسے میں ایک شوپ کیپر ہوں اسی طرح ایک مزدور ہے پھر ایک کارکون ہے پھر ایک ٹیلر ماسٹر ہے پھر اسی طرح سوچ ابھی تبدیل ہوتی جا رہی ہے اور جو بار بار انہوں نے عمران خان صاحب نے ایک بات کہی کہ دیکھیں بم اور گولی وہ کسی چیز کا حل نہیں ہے یہی بات پھر امریکہ کو بھی سمجھ آگئی یہی بات اسرائیل کو بھی سمجھ آگئی اور پھر انہوں نے اپنی فوجیں بیک کرنی شروع کر دی کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ ہمیں آنا چاہیے تو میرے خیال میں ہے کہ الحمدللہ ہم بہت خوش نصیب ہیں ٹھیک ہے کہ ہمیں اللہ پاک اللہ خلاک شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسا لیڈر ملے کم سے کم سے میرا اپنا اتنا دل خوش ہے نا ہمارا پرچی والا فضیر آدم تو نہیں ہے نا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے امریکہ کا صدر بیٹھا ہوا ہے اور وہ گبرا کے پرچی پاڑ رہے ہیں اس میں یہ ہے وہ ہے اور انہوں نے نتیجہ نکالنا ہے ارزال نکالنا ہے کہ ہمیں کردہ چاہیے ٹھیک ہے یا ہم ڈیفالڈر ہو چکے ہیں یا ہماری مشہت تباہ ہو چکی ہے دیکھیں مہنگائی ابھی بھی ہے سب کچھ ہے میں مانتا ہوں پر اگر میرے پہلے والی قومتوں کو تب ہی الزام ٹھراتے نا کہ ان کے ٹائم کرونا نہیں آئے تھا ٹھیک ہے اب کیا ہوا ہے کرونا کرونا خالی پاکستان میں تو نہیں ہے نا پوری دنیا کی مشہت جام ہو گئی پر پھر ہمارے پرائم منسٹر امران خان صاحب نے اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے ان کو بھی اس کو بھی کنٹرول کیا فل لاؤگ ڈاؤن بھی نہیں کیا ٹھیک ہے انہیں پتا تھا کہ میرے ایک مزدور میرے گریب ایک لیڈی والا مر جائے گا ٹھیک ہے اور وہی چیزیں جو امران خاہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو کڑوی دوائی ہے نا کڑوی دوائی کا اثر ہوتا ہے کڑوہ پر بعد میں اس کا اثر ہوتا ہے مٹھا ٹھیک ہے اب یہ جو ان کی تقریر تھی یا جو ان کی سوچی نا وہ ایک کڑوی تھی پر ان کی آگے اب جو عمل ہو رہے نا وہ ہمیں میٹھا نظر آ رہا ہے موڈروے بھی بن رہی ہیں سڑکے بھی بن رہی ہیں پول بھی بن رہی ہیں مشہد کے فیکٹریوں میں کام بھی جا رہی ہے لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو چکی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اللہ کی حکم سے آگے جو ابھی یہ جو اجلاس ہو رہا ہے یہ کس لی ہو رہا ہے ابھی کتنے اسلامی مالک کے جو وزیر خارج ہیں وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں امن ہو گیا نا ٹھیک ہو گیا ہمارا پی ایس ایل بھی کامیاب ہو گیا ہے اب ہماری اور بھی ٹی میں جہاں پہ جیسے ہم ماشاءاللہ گریس کیل آتے ہیں اور بھی ٹی میں آ رہی ہیں پاکستان میں منظرانے ٹی ٹوئنڈی کرکٹ بھی ہوگی ونڈے کرکٹ بھی ہوگی تو آسان آسان سب کچھ ہوگا اچھے یہ بتائیں کہ اکیالیس سال ہو گئے ہیں اکیالیس سال کے بعد وہ ایسی کا جلاس پاکستان اسلام آباد میں ہو رہا ہے اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا او میرے بھائی اس سے پہلے پھر بات وہی آگی نا اس سے پہلے وہ پرچی والے جو ہیں اب میں ہم سیدھے لفظوں میں ساری قوم جانتی ہیں وہ کرزیں ماف کروانے یا کرزیں مانگنے کھانے پینے کے علاوہ ان کو کچھ سا ہی نہیں ٹھیک ہے انہوں نے کیا کرنا تھا انہوں نے ملک کا کیا گیا انہوں نے ملک کا بیڑا گھرک کی ہے نا انہوں نے ستر چور اتر پچھ اتر سال یہی کیا اکبار کر دیں مانگتے رہے چڑھتے رہے وہاں سے سو ارب ڈالر لیئے بیس ارب ڈالر لگا لیئے اسی ارب ڈالر کھا گئے اور اسی کا سودا جمران خان بھی ادا کر رہے ہماری قوم بھی ادا کر رہی ہے انہوں نے پتہ ہے نا میں بار بار کہہ رہا ہوں انڈیا ہو امریکہ ہو اسرائیل ہو انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ مسلمان یا پتھان یہ بام اور گولی سے نہیں مرتے نہیں کہ مشید تباہ کرو مشید تباہ کرنے کے لیے کیا 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 کردے اٹھا لیے انہوں نے کردے کھلے دیئے آئی ایم ایف نے جناب کھلے دے ابھی جب عمران خان کرسی کے پر بیٹا ہے پتہ ہے جی ملک تو کردوں کی دلدل میں بسا ہوا ہے اب وہ ہمارے سود اتارے ہمارے کردے اتارے گا جب مشید کو بال کرے گا پر اس کے لیے بھی ٹائم لگے گا میرے بھائی ستر سال کا میں پہلے بھی کیا چکا ہوں یہ گاندے میرے بھائی یہ دو ڈائی سال تین سالوں میں کلیر نہیں ہونے لگا پر انشاءاللہ اب بہتری کی طرف ہم آگے جا رہے ہیں اور آگے بہتری ہوگی اس او آئی سی کا جو اجلاس ہو رہے ہیں اس کا مقصد کیا اس کا مقصد میرے بھائی یہی ہے نا کہ اغوانستان کو اس ٹائم پہ ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے ہمارے بھائیوں کا ملک ہے ٹھیک ہے جی انہوں نے کتنی سٹنگل کی وہاں پہ کتنی تباہی ہوئی ہے پورے پہاڑ تباہ ہو گئے ریضہ ریضہ ہو گئے وہاں بلکل میرے خیال میں وہاں کشکاری بھی مشکل ہوگی ابھی زمینہ بھی بلکل وہاں تباہ ہو چکی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے نا کہ اب انشاءاللہ تعالی میں تمام ملکوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں تمام اپنے اسلامی ملک جو ہمارے بھائی ہیں کہ مل جل کر ان کی اغوانستان کی مدد کرنی چاہیے بھائی جان میں تو کہتا ہوں گے کس توپوں کی سلامی ہے امران خان کی سوچ کو اور ان کی پالوسیوں کی وجہ سے تو ابھی دنیا میں امن ہو رہا ہے نا پسند ملک ہے اسلام جو دین ہے وہ امن کا دین ہے ٹھیک ہے اس میں لڑائی جگڑا مار داڑ کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی نہ بام میں نہ گولی ہے بار بار یہی درس دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کرو اللہ پاک آپ کے لیے آسانیہ پیدا کرے گا ہمارے دین میں یہ چیز نہیں ہے میرے بھائی ٹھیک ہو گیا اگر کوئی ایک 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 واقعہ نکل بھی آتا ہے نا ٹھیک ہے نا اس میں بھی اس میں بھی کئی شہر پسند ہوتے ہیں اس میں بھی کئی شیطان بھی ہوتے ہیں منافق بھی ہوتے ہیں مجھے بہت دکھ ہے وہ جو ایک بندہ تھا منیجر ٹھیک ہے جی جس پہ وہ پتھلاو کیا گیا ٹھیک ہے جی اس نے اعتے کو مارا گیا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے میں مانتا ہوں اسے کسی چیز کا پتہ بھی نہیں تھا پر ہم سمجھا بھی سکتے تھے ہم اسے بیٹھ کے بات بھی کر سکتے تھے وہ جو لڑکا ہے عدلان ما شاء اللہ جس کو ہمارے عمران خان نے عزت دی ہے شیلڈ بھی دی ہے میں تو کہہ کہہ کے تھک چکا ہوں کہ میرے بھائی کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسا لیڈر ملا ہے میرے خیالے پچھلے طور کے جو وزیر آزم گزرے ہیں نا انہوں نے پانچ پانچ چیشے ہوتے خود ہی رکھوئے تھے خود ہی وزیر خارجہ بھی تھے خود ہی وزیر خزانہ بھی بن جاتے تھے خود ہی وہ سارا کو یعنی کہ وزیر داخلہ بھی خود ہی بنے ہوئے تھے اور آج سب کچھ بن کے وہ لندن کے فلیٹوں میں رہ رہے ہیں تو میرے خیالے میرے اب وہ عوام کو میرا پاکستانی عوام کو یہ منت ہے یہ سماجت ہے کہ یار اب ہوش کر لو کہ ہم میں رہنے والے جینے مرنے والے کون ہیں اور ہمیں چھوڑ کر بھاگ کے جانے والے کون ہیں میرے خیال ہے اگر یہ فوجیوں کے خلاف بہت بولتے ہیں نا ٹھیک ہے نا تو فوجی وہی ہے میرے بھائی ٹھیک ہے جی فوجی ہے جو بارڈروں پر کھڑی ہے جو شہید ہوتی ہے ہماری سکورٹی کرتی ہے اور ہم یہاں پر موجود ہیں اور آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ وہاں پر بھاگ گئے اب فوجی بارڈرے چھوڑ کے بھاگ جائے تو ہم اسے فوجی بھی نہیں کہیں گے ہم اسے بھگوڑا کہیں گے اسی طرح وہ لیڈر بھی لیڈر نہیں ہے جو اپنی عوام کو چھوڑ کے وہاں بگئے تھا وہ بھگوڑا ہوتا ہے میرے خیال میں ابھی ہوش کرنا چاہیے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں نے عمران خان کے بارے میں ابھی بھائی وہ بولتا تو ہے نا کم سے کم عوام کے لیے بولتا تو اس کے پاس پرچی تو نہیں ہے نا وہ کر دے گی وہ پرچی تو نہیں ہے کہ یہ کر دو اور وہ کر دو جب ہمارا لیڈر عمران خان بولتا ہے نا کیا اسرائیل ہو گیا کیا یورپ والے ہو گئے کیا عربین ہو گئے نا سارے ایسے دیکھتے ہیں جیسے ایک استاد بولتا ہے اور شاگرد سنتے ہیں ایسا لیڈر ہے ایسے لیڈر کو میرا سلام ہے میرے خیال ہے اب عوام کو یہ سوچ بدلی کرنی چاہیے ٹھیک ہو گیا جو ہمارے لیڈر نے کہا کہ مذاکرات سے سب کچھ ہوتا ہے اور انہوں نے کہا اور آج مذاکات کی ٹیبل میں سب آ رہے ہیں اسی طرح ہمارے لیڈر نے کہا کہ بم اور گولی سے کچھ نہیں ہوتا واقعی کچھ نہیں ہوتا امن سے ہی ساب کچھ ہوتا ہے تو میرے خیال ہے اگر ہماری لیڈر نے ریاست مدینہ کا نام لیا ہے تو انشاءاللہ یہ ریاست مدینہ بنے گی پر اس کے لیے ہمیں خود کو بھی بدلنا ہوگا یہ نہیں کہ میں کہوں گا کہ وہ بدلے گا وہ کہے گا جی عمران خان بدلے گا عمران خان کا گئے جو پراچہ بدلے گا نہیں ہم جب تک ایک نہیں ہوتے ہم اپنی سوچ کو بدلی نہیں کرتے میرے بھائی ریاست مدینہ کبھی نہیں بنے گی ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا ٹھیک ہے اور ایک بات میں پوری دنیا کو بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھوک بھی برداشت کر لیں گے ہم مار بھی برداشت کر لیں گے ہم دنیا کی ہر چیز برداشت کرتے پر ہم صرف و صرف توہین رسالت ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بھوک برداشت نہیں کرتے ٹھیک ہے وہ ہمارا دین بھی ہے ہمارا ایمان بھی ہے سب کچھ ہے صرف و صرف میں اپنے جتنے بھی یورپ والے ہیں جتنے بھی ہیں کہ مربانی کرے آپ یہ صرف ایک عملہ کرے ٹھیک ہے ہم دل سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہم اگر کسی کو دین کو نہیں چھیڑتے ہمیں اپنا دین بھی زیادہ نہیں دیتا کہ سب مذہب میں آزاد ہیں ہرسین والے ہیں برما والے ہیں کشمیر والے ہیں جتنے مسلمان ہیں میں سب کو یہ عرب کنٹری کو بھی کہنا چاہتا ہوں میں یورپین کو بھی یہی پیغام ہے پاکستانی دینا چاہتا ہوں کہ ہم امن پسند ہیں میرے بھائی ہم لڑنے والے مارنے والے نہیں ہیں نہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے پر مربانی کرو کہ جو جس حال میں جینا چاہتا ہے اس کی آزادی دے دو ان ملکوں کو مسلمانوں کو جینا ہے ان کا حرام مت کرو ٹھیک ہے نا انہیں مارو گے یہ شہادت ہے یہ ہماری جنت ہے ہم مرنے سے نہیں ڈرتے مرنے سے ڈرتے تو وہ پتھان ڈرتے اغمالستان والے پہاڑ تباہ ہو گئے نہ پتھان مرا ٹھیک ہے نہ مسلمان مرا میرے بھائی ہمارا پیچھا چھوڑ دو ٹھیک ہو گیا خود بھی امن سے رہو اور ہمیں بھی امن سے رہنے دو بس یہ میری ساری دنیا سے گزارش ہے اور انشاءاللہ تعالی جو ہمارے لیڈر امن کا پیغام لے کے آیا ہے اسی امن کے پیغام کے ساتھ پوری دنیا میں امن آئے گا اور میرا اپنے لیڈر کو اپنی پاک عدلیہ کو پاک فوج کو سلام